انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا جو کہ شاخصانہ ہے حکومتی دہشتگردی اور ریاستی دہشتگردی کا جس کی مثال شاید پاکستان میں کسی بھی واقعی کے ساتھ نہیں جوڑی جا سکتی گزشتہ ہفتے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہوستہ پھر بارہ ربی ربن کے دن اپنے مقامات سے بکا ہوا حویلیہ کی جانے میں جارہا تھا جس کے اوپر راستے میں شہنے کی گئی اسی بارہ ربی ربن کے جنوز کو دوبارہ کرنے کے لیے ہم نے اعلان کیا یہاں ربی ربن شریف بارہ ربی ربن شک کی شک کو کہ ہم وہاں جا کر بیراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنوز کریں گے جس کو روکا گیا اس کو دوبارہ کرنے کے لیے وہی بند وہ جنوز اپنے مقام سے چلا اور انتہائی شاندار طریقے سے بلکہ ہزارہ کی تاریخ کا ست سے بڑا جنوز ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے مقام کی طرف رواں دواں تھا جو تقریباً انتہائی فاصلہ تے کر چکا تھا کہ کھولیاں بالا کے قریب جب وہ پہنچا تو اس کے اوپر شیلنگ سٹارٹ کر دی گئی جب وہ شیلنگ ہونے لگی تو اس کے بعد حالات کی کشیدگی دیکھتے ہوئے اور سارے معاملات دیکھتے ہوئے تین کلو میٹر پہلے ہی جنوز کو استدام کر دیا گیا اور جنوز کو واپس پولڈ لیا گیا وہ حدود جہاں 244 لگی ہوئی تھی وہ حدود جہاں پر انتظامیاں تہری تھی گئی یا نہیں ہنا اس حدود سے تقریباً دھائی کلو میٹر پہلے ہماری حدود ابھی ایک آدھا کلو میٹر پہلے تک کی جہاں ہم جا سکتے تھے لیکن ہم نے اس سے پہلے اپنی ختم کر دی لیکن بلا اشتیال شیلنگ کا سلسلہ جالی رہا اور اس کے بعد جنوز کو واپسی کی طرف موڑ دیا گیا اور جب جنوز واپسی کی طرف موڑا تو اس کے اوپر پیچھے سے کارپران کے اوپر پورے جنوز کے اوپر گولیاں شیلنگ اور انتہائی دردناک طریقے سے جتنے بھی کارپران شید ہوئے ان کو پیچھے سے گولیاں مالے گئی کسی کو سر پہ لگی کسی کو کمر پہ لگی اور آر پار اور جتنے بھی سفی ہوئے سب وہ گولیاں پیچھے سے لگیں اور اگر کسی نے پیچھے گھڑ کر دیکھا تو اس کو سامنے ماتے پر سینے پر گولی مارتی گئی اور جو وہاں پر ہاتھ میں آیا اس کو پکٹ کر گولی مارتی گئی یہ اتنا دردناک واقع ہے کہ اس کے لیے الفاظ بھی پیارت نہیں ہوئے کہ کیسے اس کو بیان کیا جائے اور یہ کیا ہوا رات کے اندھیرے میں مغرب تک کوئی چیز نہیں تھی بلکل اپنے حمد کے ساتھ نالے لگاتے ہوئے ہر طریقے کے ساتھ تمام چیزیں ہوتے ہوئے جروس اپنی منزل کی طرف تھا اور مغرب کا وقت جیسے ہی گزرا اس کے بعد شیلنگ بھی سٹارٹ ہو گئی لائٹس بھی آف کر دی گئی لائن بھائن کی جناب جتی لائٹ تھی وہ بھی ہو جان دی گئی اور ایک اندھیرے میں رکھ کر اتنا شدید یہ سرائے سالے کا سلسلہ کیا گیا کہ کچھ سمجھ سے مانا تھا کہ آگے سے بھی آہو بھکا کی آواز دی پیچھے سے بھی آواز دی اور ایک گوئیوں کا سلسلہ تھا نہ اپنے کی تمیز رہی تھی پہلا بیگانے کی اور جناب گوئیاں برسائی جا رہی تھی بارش کی طرح تو اس سلسلے میں آج آپ سب کو بلائے گیا ہے کہ ہم آپ کو کچھ حقائق دکھا سکیں کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے اور یہ باقیہ کیوں کر تحلیق لبیت پاکستان کے اوپر پیش آیا ہے اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مکمل تیاری تھی کہ تحلیق لبیت پاکستان کو ایک فرقہ وارانہ فساد کے ذریعے پورے ملک میں اشتہان دنوایا جائے اور پھر یہ اشتہان ہوں ہے اور اس سے جس کو بھی جو فائدہ بن سکتا ہے وہ لے اور اس کے بلک ملک کے انتر ایک اگاموں کی صورت پر پاہ جائے پہلی اس کی وجہ تو ہمارے سامنے یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فساد یا کوئی بھی نسلی اور قومی فساد ہو اس کے اوپر تحلیق لبیت پاکستان بلکل بھی یقین نہیں رکھتی اور آٹھ تحلیق لبیت پاکستان کسی بھی فرقہ وارانہ فساد کے اندر نہ کبھی علاویس ہوئی ہے نہ کبھی اس کا ذہن ہے کیونکہ جو ہمارا نظریہ ہے جو ہمیں ہمارے قائد میں نظریہ دیا ہے اس سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے اور کسی بھی کلمہ کو انسان کو اختلاف نہیں ہے تو یہ جان بوجھ کر ایک بہت بڑی سالش تھی جس کے پر تحلیق لبیت پاکستان تو اس کے پر دھگیلی کی کوشش کی گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ حالیہ دورے جو ہمارے ملک کے ذمہ داران بہنوں میں ملک کر کے آئے ہیں وہ کیا یہ موائلے کر کے آئے ہیں کہ اب ان لوگوں کو جان سے مارنا ہے اور جب یہ اشتیار میں آ جائے اور ان کو پھر یہ پورے ملک میں فساد اور جناب ایک اتجار کی فضا بلند ہو اور ایک دوسرے کو مارا جائے گا اور اس کے بعد ایک بڑا اتجار پورے ملک میں بپا ہو اور اس کے بعد تحلیق لبیت پاکستان کو قرارم کیا جائے یہ اسی طرف پر سونات کا ایک قدم تھا جس کو تحلیق لبیت پاکستان کی قیادت نے بڑی با خوبی طریقے سے بھان کر اپنے کارکنوں کو اس دلدل سے نکال کر اور بائفاظت دھروں تک ساتھی کوشش کی لیکن وہ کوشش ناکام کرنے کے لیے بھی ان کے اوپر بھولیاں برسائیں گی یہ اتنی بڑی سادش ہے کہ اگر اس سے بے نقاب دیا جائے تو پتہ نہ جائے گا کہ پاکستان کا رشتن گون ہے اور پاکستان کو غیر متزلزل کون کرنا چاہتا ہے اور ایک وہ جماعت جس کا ان چیزوں سے کارنوں کی کوئی نہیں اس کو اسی طرف دھکیلنا کون جاتا ہے اور بینا بجا ان کے قرارکنان کو شہید کروا کر وہ کون چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر اشتیار پیدا ہو اور اس ملک کے اندر ایک افراد تفریح پیدا ہو اور اس ملک کو دوبارہ اس کی طرف دھکیلہ جائے جس سے کسی کا مفاد جڑا ہے اور اس سارے واقعے کے بعد ہم نے اس انتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں حبوب سب کے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں تمام چیزوں کے ہیں ہر چیز کا حق ہے لیکن اگر حق نہیں ہے تو دینی لوگوں کا نہیں ہے اگر حق نہیں ہے تو مذہبی لوگوں کا حق نہیں ہے اور حق نہیں ہے تو تحریف لبیہ کیا سننا کے قرآن کا حق نہیں ہے اس کے ذمہ داران کا حق نہیں ہے اور کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کا حق نہیں ہے کوئی آلنے دین ہے تو اس کا حق نہیں ہے کوئی بین افسر ہے یا کسی بھی شعبہ ہے فکر سے وکیل ہے جج ہے تاجر ہے کسی بھی طبقہ ہے ایٹکل سے تعلق کرتا ہے اگر وہ تحریک لبیت پاکستان سے جڑا ہوا ہے تو اس کا دو ہی حق نہیں ہے وہ ان کے نزدید بلکل بھی انسان نہیں ہے اور یہ علیہ جس میں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں داڑی اور پڑھرے کے علیہ میں یہ علیہ جس کا دل چاہے جس وقت دل چاہے جہاں دل چاہے اس علیہ والوں کو جتنا خون پانا چاہے وہ بہا دے رات کے لیرے میں چاہے دل کی روشنی میں چاہے وہ بہا دے اور جہاں دل چاہے دولیاں برسا دیں جہاں دل چاہے شیل برسا دیں جہاں دل چاہے اٹھا کر جنوں میں بند کرتے جہاں دل چاہے دہشتگردی کے مقدموں میں بند کرتی جائے جب دل چاہے اور شیڈور میں ڈال کر ان کو پاورنے سے حاصل کرنی ہے اور جناب اس سوچ اور اس فکر کے رکھنے والوں کو یہ سوچنا ہوگا اور ان کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم مرد کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ چاہت کس کی ہے یہ کس کا ایجنڈا ہے کہ وہ ہمیں اس سطح پر میں کر جانا چاہتا ہے اور ہمارے خون کو اتنا ارزاں سمجھ کر دن با دن بایا جا رہا ہے اور اس کی قیمت بھی نہیں یعنی یہاں چوہدہ کے جنازے ہوں کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں سچی بات یہ ہے یہاں شہیدوں کی قلتی کسی کو بتانے کی اجازت نہیں یہاں زخمی عبیری پڑے ہوئے ہیں اسپتالوں میں کسی کو جاگر دیکھنے کی قلت نہیں اور پوٹ سمارٹن کے لیے 48 گھنٹے ہو گئے ہیں تمام جگہ پر ہم پورڈیز لے کر تمام ہم سہکاری اسپتالوں میں ویژسٹریٹ کی عدالتوں میں پھر رہے ہیں کہ ہمیں پورٹ سمارٹن دیں تاکہ ہمیں پورٹ سمارٹن کروا سکیں وہ پورٹ سمارٹن نہیں دیئے جائے بکالہ صبح سے نیکہ شام تک کے شہدیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سننے کے لیے بیان نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ ظلم آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے کیوں ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہمارے اُلڈا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اُلڈا جن کو شہید کیا گیا ہے ان کے اوپر اپی آریں درج کر دیئے مطلب اس کا تو جواز اگر ہم وہاں درنا دے کر بیٹھتے ہم اپنی حدود سے تجاوز کرتے یا ہماری جو ریڈ ڈائنگ جو انہوں نے کہا یہاں دفعہ 154 یہاں آپ نہیں آسکتے ہم وہاں جاتے تو کوئی سمجھ آتی جنوز اپنے اقتدام کر کے واپس جا رہا ہے تو اس پر گولیاں کس سے برسائی ہیں اور کیوں برسائی ہیں اور کس وجہ سے برسائی ہیں یہ اتنا بڑا سوال ہے ملک کے تمام اداروں سے ملک کے آرمی چیف سے ملک کے چیف جسٹس سے اور جناب چیف جسٹس آف ہائی کورڈ سے ملک کے وہ تمام وزیراعظم سے وزیراعظم سے وزیراعظم سے وزیراعظم سے ملک کے تمام بڑے مطلب کلیٹی اداروں پر بیٹھنے باروں سے یہ سوال ہے کہ یہ کیا ہوا ہے آپ کے نیچے آپ کی برسائی بارے گیا ہے کے اندر اور یہاں پر اس روٹ کے اوپر سنگنلز بند کر دیئے گئے اس روٹ کے اوپر جب گولیاں برسی اس کی روٹ کے اوپر لائٹیں بند کر دی گئی لائٹ بند کر دی گئی اس روٹ کے اوپر آنے جانے والے لوگوں کو رستہ بند کر دیا گیا حالانکہ رستہ نہ ہمارے جنورس کی وجہ سے رکھا ہے ٹریفک بھی چلتی رہی ہے اور لوگ بھی آتے جاتے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اس واقعے سے پہلے کرنے کے کس نے آگے سے جا کر ڈرگوں کو رستہ بند کر دیا اور تحریف لب بیگیا اس روٹ کے جلدی نکلنے کا راستہ بھی روکے رکھا جس کو ساڑھے تین گھنٹوں بعد دارکنان نے پورا زور لگا کر ان گاڑیوں کو روٹ سے ہٹاتا ہے آپ کا رضا واپسی کا ساپ کیا جانے کا نہیں یہ اتنے بڑے سوالات ہیں جس کا جواب اس ملک کے تمام ذمہ داروں کو دینا پڑے گا ورنہ یہ مدماشی کے جناب جس کا جب دل چاہے وہ مار دے اور جس کو مار دے کوئی تمیز کیے بغیر یہ دنیا میں اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ تارگیٹ کلنگ در کے مالک ہے لوگ پیچھے سے چاہ رہے ہیں آپ دیکھیں ہمارے شوہدات ہو کہ ان کے سروں میں فائر لگے ہیں اور فائر تیس بول کا ہے مجھے یہ بتائیں تیس بول سے فائر تارگیٹ کلنگ کے علاوہ کوئی مال سکتا ہے سر میں یہ ایک سوال ہے بہت بڑا کہ چھوٹے پسکل سے ڈیسی سافتہ پسکل سے تیس بول کے فائر ہمارے کارکنگوں کے سروں میں لگے ہیں اور بڑی گنوں کے بھی فائر ہیں وہ آر پار ہو چکے ہیں جسموں کے اندر سے اور ٹارگیٹ کر کر کے ایک ایک کو ٹارگیٹ کر کر کے وہاں فائر مارے گئے ہیں تو یہ ٹارگیٹ کلنگ کے سلسلے کی طرح بالکل اس طرح جس طرح ٹارگیٹ کلنگ اسی کو ٹارگیٹ کر کے مارے ہیں اس طرح کارکنان کا وہاں خون پایا گیا اور ان کو شیئر کیا گیا ان کو زفنی کیا گیا ان کی ہاتھوں پہ ہاتھ کیا گیا اور سب کو پیچھے سے گولیاں مالی یہ تیسی ہمارے اس سانے کی رویداد اور کھولیاں مالا یہ وہ جگہ ہے اور جہاں تک ہمارا تحریک لفیق پاکستان کا جلوس پہنچا اور ایک بہت بڑی ساری ہویلیا میں ہویلیا تو بھائی اس سے تین کلومیٹر ہے ہویلیا کی تو حدود بھی نہیں شروع ہوتی اعتباد بھی اعتباد زلہ کی حدود وہاں سے شروع نہیں ہوتی جہاں تک ہم گئے ہیں وہ بھی آگے پلد کراس کریں تو آگے جاتا ہے تو ہم تو پلد پہلے دعا کر کے واپس آجتا چکے ہیں تو یہ سالش کی کاری ہے یہ حریدیا وہاں پر کمارا تھا بھائی ہم وہاں گئے ہی نہیں وہاں پر دفاع 244 ہے ہی نہیں وہاں پر کوئی مسئلہ ہے نہیں ہم تو پہلے وہ اپنا جلوس ختم کر کے واپس ہو رہے ہیں اور جلوس ختم کرنے سے پہلے ہی انہوں نے شہدن سٹارٹ کر دی اور آباز ہے ہم لکھ پڑی ہمارے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں وہ لوگ چلائیں گے کہ جب ہم اعلان کر رہے ہیں کہ اس وقت وائد بول دیا گیا کہ آپ آگی جو نہیں آ رہے ہیں آپ اس جگہ پر کیوں نہیں جارے جہاں پر فساد ہے آپ جہاں سے واپس کیوں جا رہے ہیں تو ہمارا جلوس زیادہ کلومیٹر بنتا ہے چار کلومیٹر لیکن آپ نے ایک جاتر کہہ رہے ہیں کہ تین کلومیٹر کنفرم ہم وہاں سے اپنے مقام سے جہاں پر بھی وہ جلوس کا مسئلہ تھا ہوئیلیاں بزار اس سے بھی آکے جاتا ہے جہاں کا موائدہ ہوا ہے ابیدیا بزار میں جی کی روڑ سے اس سے نہیں اندر ہے لیکن میں ابیدیا بزار جہاں سے ابیدیا شروع ہوتا ہے وہاں سے بھی تین کلومیٹر پہلے ہم نے جلوس ختم کیا اور یہ ایک بہت بڑا سانیہ گزرا ہے اور جان پوچھ کر تحرین تطور پاکستان کو اس آگ میں دھگیلے کی کوشش کی بھی ہے لیکن انشاءاللہ وہ ہر چنہ بے نقاب ہوگا جس نے تحرین کے خلاف اور پاکستان کے خلاف یہ بہت بڑی ساتھ اشکی ہے پہچھیں صاحبی صاحبی کی پی کے ریکھے کر کے سواغ میرا خیال ہے کہ آپ سارے ویڈیوز دیکھیں اس کے بعد آپ کے جو سوال آپ ہوگئی ہوگا شاہ صاحب 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 موسیقی 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 جبکہ آپ کو متنازہ کیا گیا جس کی وجہ یہ سارا کلیش ہوا آپ لوگوں نے چاند پوچھ کے پھر دوبارہ بھی کلال نبی کا جمعور سی راستے پر کام کر کیا شروع کیا جبکہ آپ کو پہلے مطلب یہاں میں کلیش ہے متنازہ ہے آپ لوگ معاشرے میں اس طرح کی تفریق نہ پیدا ہو ہم رہا جائے جیسا کہ پہلے ہی آپ کے اوپر اور خریف لپے کے اوپر تنکی ہو گیا یہ سرپنڈ ہو گیا سکت ہے جیسے موقع سے پیچھے لکھے یہ زید اور انار کا مسئلہ کئی پر انسانی چاندوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ اور رسطہ پر کام کر سکتے ہیں کہ آپ کے اگمان پر بھی اور داستہ نہیں تھا کس کیوں پر یہ جبکہ سکتے ہیں بھئی جہاں پر مسئلہ ہے جہاں پر کلیش ہے جہاں سے اس سے تین کلومیٹر پہلے جروز ختم ہو چکا ہے جہاں کا معاہدہ ہے جس روڈ کے اوپر جہاں مسئلہ ہوا ہے جہاں شہنی ہوئی ہے اس سے تین کلومیٹر پہلے جروز ختم ہو چکا ہے ساتھ بھئی کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف کی اقومت ہے اور وہ کال دیتی اتوار کے روز بارہ ربیو لوگر کو جیش کی ہوا اس کے بعد اتوار کے روز آپ کال دیتے ہیں کہ ربیو لوگر کا جو دوبارہ نکالا جائے گا کیا انتظامیہ کی جانب سے آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا کہ اسی قسم سے مذاقرات کے لیے اب جب کارکنوں پر شیلنگ شروع کی جاتی اس سے پہلے میں انتظام گیا جو خیبر پسکتوں کا اقومت ہے اسی قسم سے آپ کے ساتھ رابطہ کیا اور اب جو آپ میں شودہ ہیں اس حوالے سے کوئی مقدمات کر دی گئے ابھی جاہاں ہم سے ٹیلی فلپیک پاکستان سے بلدی سطح ترکیسی نے بھی رابطہ نہیں کیا ہماری مقامی قیادر سے رابطہ کیا جی سی اور انہوں نے ان کے ساتھ ان کے مذاقرات ہوئے انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری یہ حدود ہیں یہاں تک ہم آئیں گے جورس کو لے کر اور یہاں اس کے بعد واپس سلے جائیں گے اور انہوں نے کہا جی چھئی گئے اس سے آگے انہوں نے انٹینرز لگا دیئے اور اپنی حد کو بند کر دیا ٹھیک ہے اور وہاں تک ہم گئے اور وہاں سے واپس روٹ آئے یہ بات انتظامیہ کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ وہاں تک انٹینرز لگا دیئے کہ یہ آپ کی حد بندی ہے ہم وہاں سے دعا کر کے واپس لگے جیسی واپس چلے انہوں نے پیچھے سے بولیاں کھول دی یہی تو سوال ہے کہ وہ متنازہ نہیں ہے بھائی جہاں پر ہم نے ملاشنی پر جروس کیا وہ متنازہ جگہ ہے ہی نہیں وہ متنازہ تو اس سے تین کلومیٹر آ گیا وہ بھی تنازہ یہ نہیں ہے کہ وہاں جروس نہیں وہ بزار کے اندر جانے کا مسئلہ ہے جہاں پر اندر جنازہ ہے اس سے تین کلومیٹر پہلے ایک چوک ہے ہویلیاں ہویلیاں چوک سے تین کلومیٹر پہلے ہم نے کیا ہے جب مسئلہ ہے تنازہ کو ہوہلیاں بزار کا ہے کہ آپ باہر ہویلیاں تک جا سکتے ہیں یہ انتظامیہ ہی طرف سے ہمیں تھا کہ آپ ہویلیاں تک چلے جائیں اور جا کر جروس کریں ہم نے ہیلیاں سے کلومیٹر پہلے اپنا جروس ختم کر کے واپس آئے ہیں نہ کسی غزر کا مسئلہ ہے نہ کسی کی علاقہ مسئلہ ہے بھائی جس نے بھی دیکھیں ہمارا توکل سے یہ مقالبہ ہے کہ اس سارے چیز کو سامنے لے کر آیا تھے جنہوں نے بھی ہمیں گولیاں ماری ہیں وہ باوردی تھے کوئی نونسٹیٹ اس ملکہ ہمیں مارنے والا نہیں تھا جنہوں نے گولیاں ماری ہیں وہ باوردی تھے وہ باوردیاں پہن کر آئے تھے ان کی زمد آئی ہیں ہماری زمد آئی نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں پر ہمیں گولیاں مارنے والے سارے باوردی تھے جنہوں نے ہمارے کارکنان کو گولیاں ماری ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے ہی حبر maiorی تھی کہ وہاں گولیاں جا رہی ہیں ہم تو یہ دیکھ رہے کے ساتھ کے کہ یہ گولی چڑ رہی ہے یہ گولی چڑ دے ہیں یہ سامنے ہمارے شخص کشر کڑا ہو رہی ہے ہم میں آتے ہیں بھائی ہم میں آتے ہیں ہم مجھا ہمیں شخص کڑا ہو کر گولیاں چلا رہی ہیں میں خود کڑا ہو کر دیکھ رہا ہوا ہوں کہ اس سامنے گولیاں چلا رہی ہیں اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی اپنی سپریٹ بڑھاؤ یہاں سے لکھ رہے گونیاں چلا رہے ہیں اور جیسے ہم نے سپریٹ بڑھائیں گے ہم نے اول تیز تائمی شکل کر دی اور پھر آگے سے رستے روح دیئے دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ اگلا لایر من وہ آپ نے اپنی جنرل بڑی کا اداس شورہ کا اداس بلا دی ہے تیرینل بیکرکانی اور انشاءاللہ اس کے بعد اعلان دیلیں گے کہ اگلا لایر من کیا ہو رہا ہے بھائی مقدمات ہمارے اوپر دلد ہو رہے ہیں ہمارا کو آپ کو بتایا ہے نہ کوئی سمارٹ اپ ہو رہا ہے نہ کوئی درخواست لینے کے لیے کیا رہا ہے ہمارے تو زخنی ہیں جن کو اسیباروں میں لکھر گئے ہیں ان کو جا کر بیٹوں کے ساتھ اٹھنیاں لگا دیئی ساز بھی اپس اپ آت کے اندر اپس اپ آت کے اندر اپس اپ آت کے اندر این ویڈیا ہے رہ رہا ہے کہ ہم تو ماشاءاللہ خاصے پانچرت رہے ہیں اندر اپ کے اندر اپس اپ ساتھ اپس اپ پھر کیا ہو رہا ہے ایک دس پہ جو سمید رہا ہے اور ایک دس پہ جو سمید رہا ہے اور یہ متناہڑا ہے یہ رہا ہے کہ مکروب ہون کون شارع ہو گا کہ جنہ کی مدبیشتگو جنہاں نہیں کرنا تھا کہ اس کے گھوم چکے آپ کے ساتھ اپس اپس اپنی خرک کیا ہو رہا ہے اور تیسرا شفرہ کی افیکٹ تھا آپ کو یہ سارے سوالات جنہوں نے روکا ہے وہ بتائیں کہ ریڈ ایریہ ہے میرے نزدیک پورا پاکستان میں کوئی ہی ایریہ رنگ نکلائی گی یہ تو وہ بتائیں گے جن کو اس ریڈ ایریہ سے مسئلہ ہے کہ وہاں کون بستے ہیں یا وہاں کیا معاملات ہیں یا وہاں انہوں نے کیا کر رکھا ہے جس میں آپ اور میں ملاد النبی کا جروس نہیں لے کر جا سکتے یہ تو وہ لوگ بتائیں گے ہمارے ترین تو پاکستان کی حضرت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا جا سکتا ہے کوئی سیو پر بابندی نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ ہمارے شہداء کی تعداد تین ہیں جن کو ابھی تک ایک آخری ہے جن کی بوست مارڈر کی کوشش کی جا رہی ہے جن کا بوست مارڈر نہیں ہونے دیا جا رہا اور جو زخمیوں کی تعداد جو برڈ سے زخمی ہیں وہ تیرا فراد ہے یہ مکمل تعداد اچھا آپ سب میرے سوال دے دو گوشنز ہیں ایک آپ کا ویڈیو اپنگ سوشل میڈیا پر فائلنٹ ہو رہا ہے جس میں آپ پورے میڈیا کو لانتی قرار دے رہے ہیں یہ بلکل اسی طرح کی لائن ہے جس طرح امنات فان کو غصہ ایک چینل یا ایک چینل ایکسرس پر ہوتا ہے تو پورے میڈیا کو جب آپ جیسی ہستی پورے میڈیا کو لانتی قرار دیتی ہے موزیشن کے گٹار کو کس کو اکرار دیتی ہے تو پورے میڈیا پر ایڈکیشن لگتا ہے آپ کے قرار قرآن میں پورے بھی استیار لانتا ہے کہیں کہ آج آپ بیٹھن میں ہم ہوتے ہو دنیبہ جانتوں میں ان چاک چینل اور ان اینکلز اور تذیرہ کاروں کا نام بتا دیں جن پر آپ کو حصہ ہے تاکہ پورا میڈیا بلینٹس نہ ہو اور پورے میڈیا پر یہ ایڈکیشن نہ مجھے کامل دے رہے ہیں ایک سوال دیکھیں بات ہوتی ہے سردہ کے ساتھ ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ آپ کے پاکستان میں سب سے بڑا سافی یا ان لائموں پر گنے جانے گا کہ سافی رحمد میر صاحب ہیں ایسے ہی آپ ان کو سافی مانتے ہیں پہلے تو آپ جواب دیں نا کہ آپ کے ہاں سافی کون ہے ہمارے ہاں تو آپ سارے سافی ہیں سارے سافی ہیں پورے بات پرامتو سب کو سافتی نظر سے دیکھتے ہیں آپ کیمرا مہن ہے یا سافی ہیں یا میوزوکیٹ رہے ہیں آپ ان کے سافی مانتے ہیں پہلے دیکھیں بتائیں اگر آپ سائے ان کو کون کرتے ہیں پہلے میں بھی بات کرتے ہیں آپ ان کو کون کرتے ہیں آپ ان کی ٹویٹ پڑی ہے آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے تو میں اس کو لنگ کی رہے تو ان کو توڑ کیا اسے ہی کہہ رہے ہیں ہے یہ وہ آپ کا سربراہ ہے نا نہیں میرا سربراہ آپ کا سربراہ آپ کا سربراہ آپ کا سربراہ نہیں ہے وہ لنگ بھی ہے دیکھیں آپ دیکھیں آپ کا سربراہ جس طرح امراض تھا سامنے لیے اس کے اپنی شمنٹ کا ہاتھ اسے پیچھے دلتا تو بڑا سا پتوارا پجھتا رہے ہیں آج آپ کی اپنی پیسٹ آنفرنس میں معذر کے ساتھ دبرائی ہوئے لگے ہیں ہمیں تو تب بیٹا ہوئی نظر کی آنا جو علامہ خانوس ہے دیزلی کے دور میں تھی اور وہ ایک دبل لنا آپ کے تھے ایسا لگتے ہیں آپ تو احتجاج کرنے ہیں ظلمگی آپ کے ساتھ ہے میرے ساتھ ظلم ہو گئے میرے ظلم کو نہ آپ دکھا سکتے ہو میرے ظلم کو نہ آپ بتا سکتے ہو مہرے کارکن کو جہاں چاہے جیسا دیرے میں چاہے جیسا کہاں چاہے کوئی مار دے میں بتاؤ کہاں جاؤں میرا ایک سواد ہے پورے دنیا سے کہ یہاں اتلیت کے کتے کو پتھر نہیں لگے تو پوری دنیا چیوٹتی ہے یہاں پر کوئی بھی معاملہ ہو جائے میڈیا بھی دکھاتا ہے سوشل میڈیا بھی ساری چیتیں دکھاتا ہے ہم تو اپنے کا پیٹ ہیں ہمیں تو دکھائیں کہ آپ مجھے بڑھائیں کہ میں ابھی دبانگ اتلاز میں کہتا ہوں کہ آؤ سارے نکلتے ہیں باہرے پر جاج کرتے ہیں میرے پاس دس لاشے ہو رہا جائیں میں سبرین پورٹ کا درماظر کرنے کے لیے میں مجھے سٹریٹ کے پاس صبح سے بیٹھا ہوں کہ مجھے ایک آرڈر کر دو کہ یہ لاش ہے اس کا پوس مارٹر یہ کہا ہے شہید صاحب یہ مباشر صاحب یہ ان کے مجھے صرف مارٹر دے دو کہ میں ان کا پوس مارٹر کسی ملک سے کروانا ہے میں کہیں جا کے انڈیا سے تو نہیں کروا سکتا افغانستان سے تو نہیں کروا سکتا کسی ملک کے مجھے ایویڈنس چاہیے کوٹ میں جانے کے لیے مجھے کے پوس مارٹر چاہیے صبح سے لے کر کبھی وہ لاش کو غائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی وہ ایویڈنس کے ڈرائیور کو اٹھا لیتے ہیں کبھی وہ جو لوگ لے کر جانے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں مجھے بتاؤ میں ایک کا جانے ہوں آپ بتائیں آپ کے رزنی اس وقت تک تحرین لبیک کے شہداد کی تعداد پچاس سے اوپر ہو چکی ہے ایک مقدمہ درجمی ہوا یار مرے تو ہیں شہید ہوئے ہیں سب کے سامنے اس ملک میں بتائیں ہم کان جائیں کس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ہمیں ظالم کر کے دکھایا جاتا ہے ہم سے بڑا مسلوم ہی کوئی نہیں ہے مجھے بتائیں جس کے نظرم ہی کوئی کہتے ہیں آپ بتائیں ہم مسلوم بڑھ رہے ہیں سادر رہی سادر رہی ایک چیز دیکھ گیا ہے کپک کے اندر جو ہے جو حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے پولیس پیٹر ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے اور پی ٹی آئی تو پہلے جو آپ اور تالبان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کر دیا آپ کے اوپر حملہ کر کے اپنے لئے حملہ اپنے لئے نیا مسئلہ کرنے کے وہ کیا ہوئی تھا آپ کوئی لگتا ہے کوئی تیسری پارٹی جو کہ جو کہ تیسری پارٹی تو تحریک اقصاف کی مقبولیت سے فائد ہے وہ آپ کی مقبولیت تو استعمال کر کے تحریک اقصاف کی اقصال کے کھڑا کرنا چاہتی ہے بھائی ہو سکتا ہے نا تو یہ امت کا کام ہے نا یہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہاں جو وہ شخص ہو سکتا ہے جو کوئی نہیں اس موضع میں کھیلنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کوئی آئی نہیں لیکن اس کو سامنے کس نے لانا ہے میں تو نہیں جانتا ان کو میں تو وہاں سے مداروں کا تائیم نہیں کا سر حکومت کس کی ہے خیبر پرکون سامنے حکومت کس کی ہے پی ڈی آئی کہنا ان کا کام ہے جو سامنے لے کر آئے بھائی وہ تو اٹھا ہم پر دی رہے ہیں ان کا کام ہے جن کو شہید دیا گیا کیوں ہی آگیا یہ تو ان کا کام ہے سامنے لے کر آئے وہ ڈی سی کو بلائیں جو کوئی ایلٹی میٹم دیتے ہیں کہ آگے آپ احتجاج کریں گے اگر آپ کو انصاف نہیں دیا جاتا تو کوئی ٹائم فریم ہاں سب کچھ کریں گے سب کچھ کریں گے ہم سے گلا یہ دیا جاتا ہے کہ آپ آخری لین پر پہلے چلے جاتے ہیں ہم نے یہ کہا کہ ہم پہلی لینے عیق شب چھو لیتے ہیں جن میں دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے یہاں سے انصاف مل جائے ہم کوڑ پی دیتے ہیں کہ انصاف آئے کے ساتھ کچھ کریں گے اور اس کے بعد آرہ تک جائے گے ہم نے انصاف دیا ہے اللہ دیگا اللہ دیگا اللہ دیگا آرہ اللہ دیگا